وہ اس گڑزوار کی جانب اکابی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جو تیز رفتاری سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا وہ درحتوں کے جھنٹ سے نکل کر بہت جالد ان لوگوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا وہ کافی دیر سے دور رہتے ہوئے ان کا تاقب کر رہا تھا اس وقت اسے بڑی حیرت ہوئی جب وہ کافی دیر کے لیے ٹھہر گیا اور ان میں ایک گڑزوار الگ ہو کر اس کی جانب بڑھنے لگا وہ دل میں سوچنے لگا کہ کیا وہ لوگ اپنے تاقب سے باخور ہو چکے ہیں پھر اپنی نادانی پر مسکرا کر وہ اس گڑزوار کا ٹھہر کر انتظار کرنے لگا جو برک رفتاری سے اس کی جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا وہ گڑزوار بگولے کی مانت بڑھتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اس نے اپنے گھوڑک کی باغیں کھینچ کر رکا وہ غصولی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا کون ہو تم اور تین دن سے ہمارا تاقب کس خوشی میں کر رہے ہو وہ چیخ کر بولا میں کون ہو اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تم یہاں کیوں آئے ہو اس بارے میں بتاؤ تو زیادہ بہتر ہوگا اس نے سرد لہجے میں کہا تم خود کو سمجھتے کیا ہو اگر اتنا ہی دم ہے تو میدان میں آؤ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے وہ اتھے سے اکھڑ کر چیہا مجھے تم سے مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں آنے کی وجہ بتاؤ اور چلتے بنو وہ بدستور سرد لہجے میں غر آیا اس کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات نمائے ہو گئے تمہاری یہ جھرت وہ اپنے آپ پر کابو نہ رکھ پایا دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار لہرانے لگی اس کی حرکت کے باوجود اس کا دماغ ٹھنڈا رہا نادانی کا مظاہرہ مت کرو سیدھی طرح اپنے آنے کی وجہ بیان کرو اور واپس لوٹ جاؤ اس نے آتھ کے اشارے سے سے منع کرتے ہوئے کہا میں تمہارے تاقب کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہوں سمجھے تم وہ دانت کچکچا کر بولا یہ سن کر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہت کھلنے لگی ٹھیک ہے تم اپنی موت کے اتنے ہی دیوانے ہو رہے ہو تو مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن مرنے سے پہلے اتنا ضرور جان لو کہ میرا نام شنگ خان ہے اور میں خاصل نسل تاتاری ہوں تاتاری ہو تو کیا ہوا میں کسی تاتاری سے ڈرنے والا نہیں ہوں وہ تیش کے عالم میں چیہا دوسرے لمحے اس کی تلوار حرکت میں آئی اور شنگ خان کی جانے برک کی تیزی سے لپکی شنگ خان جھکائی دے کر اس کے وار کو خالی کر گیا وہ یہ دیکھ کر آپے سے باہر ہونے لگا اس نے پے در پے کئی وار کیے مگر شنگ خان ہر بار اسے جل دینے میں کامیاب ہو جاتا اپنے واروں کو رائے گاں جاتا دیکھ کر وہ سنبل گیا اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا مقابل عام شخص نہیں ہے اس نے فوری طور پر اپنے دماغ کو ٹھنڈا کیا شنگ خان اس کے اتوار میں تبدیلی محسوس کر کے چونگ گیا وہ بے حد کائیں شکاری تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ فدائی اب جذباتیت کے دائرے سے باہر نکل آیا ہے لہٰذا اسے بھی کھیل کا سسلہ بند کر دینا چاہیے پھر دونوں آپس میں نبردازمہ ہو گئے دونوں کی جانب سے ترہ ترہ کے وار ایک دوسرے کی زندگی کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے شنگ خان کو اپنے جسم میں تھکان کا بخوبی احساس تھا مگر وہ ایک ماہر شکاری بھی تھا فدائی کا وار چل گیا اس کی تلوار گھوڑے کے جسم کو چیتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی شنگ خان گھوڑے سے اُلٹ کر زمین پر جا پڑا فدائی یہ دیکھ کر جاریانہ انداز میں اس پر بل پڑا شنگ خان اس کی زانت پر اشش کر اٹھا اس نے زمین پر ہی لونٹیاں لگاتے ہوئے فدائی کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گھوڑا بری طرح ہنہناتا ہوا زمین پر جا گرا فدائی شاید وار کے انجام سے واقف ہو چکا تھا اس نے تیزی سے زمین پر کلا بازی لگائی اور سنبھل کر کھڑا ہو گیا شنگ خان بھی اس دوران سنبھل چکا تھا دوروں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گھوڑتے ہوئے ایک بار پھر ٹکرا گئے شنگ خان اپنے مقصود تاتاری دعو پیچ استعمال کرنے لگا فدائی کئی بار بمشکل اس کے وار سے بچ پایا تھا بلاخر شنگ خان کا دعو کارگر ثابت ہوا شنگ خان کی تلوار اس کے پیٹ کو چیتی ہوئی دوسری جانب نکل گئی فدائی کا جسم بری طرح سے جھٹکے کھا رہا تھا شنگ خان نے حکارت سے اس کی جانب دیکھا فدائی کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کی چنگاریاں چمکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی شنگ خان نے اپنی تلوار پر نگاہ ڈالی جو فدائی کے خون سے تر تھی شنگ خان تلوار لے کر فدائی کے قریب بیٹ گیا اور اس کے لباس سے تلوار کا پھل صاف کرنے لگا فدائی اس کی حرکت پر تلملاسا گیا وہ اپنی آخری سانسے لے رہا تھا مگر اس کی حمد ابھی تک برقرار تھی شنگ خان اس کی جو عمردی کا مطرف ہو گیا تھا اس نے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے اسے الودا کہا اسی لمحے فدائی کے جسم میں حرکت ہوئی وہ بڑے زور سے تڑپا کہ اس کی چیخ سے چرن پرن دہل کرے گئے اس نے اپنی پوری قوت برقرار لاتے ہوئے کوئی چیز شنگ خان کے چہرے پر دیماری تھی شنگ خان کو اپنے چہرے پر گرد کی لہر سی محسوس ہوئی دوسرے لمحے ہی اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اس نے سر کو بہت جھٹکا مگر بیسود وہ بل کھا کر فدائی کے جسم پر گرتا چلا گیا وہ شاید کوئی دعا نمہ صفوف تھا جس نے شنگ خان کے ہوش و حواز محتل کر ڈالے تھے کھلے آسمان تلے ویران علاقے میں دو بیجان جسم پڑے ہوئے تھے آسمان پر کئی چیلیں تازہ خوراک دیکھ کر جمع ہونا شروع ہو گئیں قاضی جمال الدین ابن واصل سلطان بیبرس کے حکم پر حماد چلے آئے سلطان بیبرس نے انہیں حماد میں قاضی کے منصب پر تینات کیا تھا قاضی جمال الدین اپنی فہم و فراست اور پرکشش شخصیت کے باعث بہت جلد ہی لوگوں میں مقبول ہو گئے قاضی ابن واصل کو جامعہ حماد میں واز کے لیے خصوصی طور پر دعوت دی جاتی تاکہ لوگ دین کی آگاہی پا سکیں قاضی ابن واصل نے اپنی شولہ بیانی سے لوگوں کے ایمان تازہ کر دیئے قاضی ابن واصل کو جلد ہی فدائی گروہ کے اقائد اور ان کی قتل و غارت کے بارے میں علم ہو گیا تو انہوں نے برملہ ان کی مخالفت کی اور ان کے اقائد پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں توبہ کرنے کی نصیحت کی اسی دوران قاضی ابن واصل نے باطنی تحریک اور اقائد پر ایک جامعہ رسالہ تحریر کیا اس رسالے میں انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں ودائیوں کے عقیدہ ایمان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ وہ راہ حق سے بہت دور ہیں اور انہیں دائرہ اسلام میں شمار کرنا نادانی شمار کی جائے گی یہ ایک راہ تھی جو قاضی ابن واصل جیسے ممتاز مبلغ و عالم نے اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں تیار کی تھی ان کے بیان کردہ دلائل میں احسا استحکام تھا کہ باطنی گروہ کے لوگ بھی لا جواب ہو کر رہ گئے توڑے ہی عرصے میں فدائیوں نے یہ محسوس کر لیا کہ قاضی ابن واصل کا مزید زندہ رہنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے وہ اپنے تہیں کوشوں میں مصروف ہو گئے دو بار قاضی ابن واصل پر قاتلانہ حملہ کیا گیا مگر ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گئے والی احمد نے یہ دیکھ کر فوری طور پر قاضی ابن واصل کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کیا ہر عام و خاص کی تلاشی لی جاتی پھر انہیں عدالت میں آنے جانے دیا جاتا نئے مقدمات پر تو خاص طور پر نظر رکھی جاتی اس کڑی سختی کے باعث لوگوں کو پریشانی ہونے لگی قاضی ابن واصل کے سامنے ترہ ترہ کی شکایات پیش ہونے لگی پہلے پہل تو قاضی محصوف نے پہلو تہی سے کام لیا جب شکایات کا باب توالت کا شکار ہونے لگا تو انہوں نے اتنی نرمی ضرور کی کہ خواتین کی جامع تلاشی کا سلسلہ محکوف کروا دیا ایک دن وہ اپنی عدالت میں بیٹھے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے کہ ایک مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا وہ دونوں میاں بیوی رہ چکے تھے شوہر نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بعد میں طلاق سے صاف مکر گیا چونکہ یہ تلخی کا معاملہ تنہائی میں ہوا تھا اس لیے کوئی گواہ بھی موجود نہیں تھا بیوی نے قاضی ابن واصل کو یہ درخواست دی کہ چونکہ اس کا شوہر اسے طلاق دے چکا ہے لہٰذا وہ اس سے کوئی واسطہ رکھنے کو تیار نہیں قاضی محصوف نے اس عورت کا موقف سن کر اس کے شوہر کو طلب کیا دو دن بعد ان کے مقدمے کی دوبارہ سمات ہوئی تو قاضی ابن واصل نے تنہائی میں مرد سے تمام معاملہ پوچھا مرد نے حلف اٹھا کر یہ بیان دیا کہ اس سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی ہے اس کی بیوی بلا وجہ اس سے چھٹکارہ پانا چاہتی ہے وہ اس کے تمام حقوق پورے کر رہا ہے اور تمام رشتہ دار اور اہل محلہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے اسے کبھی انگلی تک نہیں لگائی اس نے قاضی ابن واصل سے استدعا کی کہ وہ اس کی بیوی کو سمجھائیں اور اس کے دماغ کے فطور کو دور فرمائیں قاضی ابن واصل یہ سن کا سوچ میں پڑ گئے انہوں نے اس عورت کو بھی وہیں طلب کر لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے وہ عورت بدستور اپنے بیان پر قائم رہی اور اس نے اس طلاق کی وجہ اپنے دین کی سلامتی قرار دی اس عورت نے بھی یہ کہا کہ وہ اپنے شور سے مطمئن ہے اور اس سے فراق نہیں چاہتی مگر وہ اپنی آخرت کو داغدار نہیں کر سکتی قاضی ابن واصل کے لیے یہ معاملہ بڑا گمبیر صورت احتیار کر گیا تھا عورت کے طرز بیان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سچ بور رہی ہے جبکہ مرد کے بیان میں بھی کوئی قامی نہیں تھی فیصلہ خاصہ کٹھن ثابت ہو رہا تھا وہاں موجود لوگوں میں لجسمی دکھائی دینے لگی قاضی ابن واصل نے اہل محلہ کے چند افراد اور دونوں کے رشتداروں سے بھی پوچھ کچھ کی بلاخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ شرق کے مطابق مرد کی گوائیاں زیادہ مضبوط ہیں اور عورت کا مواقف کمزور ہے لہٰذا انہوں نے مرد کے حق میں فیصلہ سنایا اور عورت کو گمراہ قرار دیتے ہوئے اسے کڑے الفاظ میں تنبیق کی عورت خاموشی سے قاضی ابن واصل کی بات سنتی رہی اس کے بگڑے تیور اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے قاضی ابن واصل کا فیصلہ پسند نہیں آیا یکا یک وہ برک کی مانے دوچھلی اور قاضی ابن واصل پر ٹوٹ پڑی لوگ اس عورت کی تراری دیکھ کر دم بخود بیٹھے رہ گئے اس عورت کے ہاتھ میں ایک لمبے بھل والا خنجر دکھائی دیا جو بجلی کسی تیزی سے قاضی ابن واصل کے جسم میں اتر گیا قاضی ابن واصل کی تیز چیخ کمرہ عدالت میں گھونجی تو وہاں عجیب سی کھلبلی مچ گئی محافظ سپاہی تیزی سے اندر کی جانت دوڑے وہ عورت ویشیانہ انداز میں قاضی ابن واصل کو ٹھوکریں مار رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور خنجر کا دوسرا وار قاضی ابن واصل کے جسم میں اترنے کی کوشش کی اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کی کلائی پر جم گیا وہ عورت چونکتی ہوئی مڑی وہ ایک ادھیر عمر شخص تھا اس کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور فضا میں تمانچے کی آواز گھنجی وہ عورت چکراتی ہوئی پیچھے کی جانب الٹ گئی خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا یہ دیکھ کر اس کا شور برک رفتاری سے خنجر کی جانب لپکا وہ اجنبی شاید اس کی کوشش کو تاک گیا تھا اس نے تیزی سے اس کی ٹانگوں میں گھٹنا ڈال کر اسے سر سے اوپر اچھال ڈالا وہ چلاتا ہوا زمین پر جا گیرا اسی حسنا میں کچھ دوسرے لوگ بھی میدان میں اتر آئے ان کے ہاتھوں میں خنجر دکھائی دے رہے تھے وہ پل بھر میں اندر آنے والے محافظوں پر ٹوٹ پڑے دیکھتے ہی دیکھتے عدالت میں لاشیں بکھر گئیں کمرہ عدالت میدان جنگ کا نقشہ بن چکا تھا وہ سب فیدائی تھے جو برپور انداز میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ قاضی ابن واصل کو مکمل طور پر حلاق کر دیا جائے زمین پر ساکت گرے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون بیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اے نبی شخص نے مسلح آفراد دیکھ کر جھکائی دیتے ہوئے نہایت بھرتی سے ایک محافظ کی تلوار اپنے قبضے میں لے لی تلوار کی برخیزی نے ان فیدائیوں کی آنکھیں چندھیا دیں کچھ ہی دیر میں وہ سب زمین پر زخمی پڑے کرا رہے تھے وہ عورت اس دوران اٹھ چکی تھی وہ عورت کوئی اور نہیں گلوگوش تھی جو ہمات میں داخل ہو کر اپنی پہلی مہم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے درپے تھی اسے اجنبی کی مداخلت پر بے حد غصہ تھا اس نے زمین پر گرے ہوئے اپنے زخمی ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا دماغ گھوم سا گیا وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی جو تلوار ہاتھ میں تھامے اسے محض گور رہا تھا شنگ خان کرا کر اٹھ بیٹھا درد کی شدید لہر نے اسے مدھوشی کی نیند سے بیدار کر دیا تھا وہ چونکر اپنے گردو پیش دیکھنے لگا وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا مگر اس کے لیے کتی طور پر یہ انجان جگہ تھی اسی لمحے درد کی تیز لہر نے ایک بار پھر اسے کراہنے پر مجبور کر دیا اس کی نگاہیں غیر شعوری انداز میں درد کے مقام کی طرف گھوم سی گئیں وہ اپنی بائی ران کو تاجب بری نظروں سے دیکھنے لگا جو کہ سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی تھی وہ پہلے ہی خود کو انجان جگہ پر پا کر حیرت زدہ تھا کہ ران پر لپٹی ہوئی پٹیوں نے اس کی پریشانی کو دوچند کر کے رکھ دیا اس کے دونوں ہاتھ مگنتیسی انداز میں ران کو ٹٹولنے لگے پٹیوں پر ہاتھ پڑتے ہی درد کی لہر نے دوبارہ سر اٹھایا تو اسے یقین ہونے لگا کہ ران پر کوئی گہرہ زخم موجود ہے پھر جیسے اسے ہوش سا آ گیا اس کے ذہن کے پردے پر جوشیلے فدائی سے مارکہ آرائی کا منظر پھیلتا گیا فدائی نے آخری اچکی لیتے ہوئے کوئی اوچھا وار کیا تھا جس کے باعث وہ اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھا تھا یہاں تک تو اسے یاد تھا مگر اس کے بعد کیا ہوا وہ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس نے خود کو اس بستر پر لٹے پایا جسم پر لپٹی ہوئی سفید پٹیوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے یہاں زخمی حالت میں لایا گیا تھا مگر وہ کہاں ہے اس کے ذہن پر احجان سا برپا ہونے لگا کیا وہ فدائیوں کی گریفت میں ہے ایک خیال نے سر اٹھایا وہ چوک کر سفید پٹیوں کی جانب دیکھنے لگا پٹیوں کے لپیٹنے کا انداز عام سا تھا یہ دیکھ کر اسے کسی قدر حسلہ ہوا کہ وہ فدائیوں کی گریفت میں نہیں کیونکہ ایک عرصہ تک فدائیوں کے ساتھ رہا تھا اس کی نگاہ ایک بار پھر پٹیوں میں لپٹی ہوئی راند پر جا ٹھیری وہ ایک بار پھر اپنے ذہن پر زور دینے لگا جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا کہ فدائی کا کوئی بھی ایسا وار اس کے جسم پر نہیں لگا تھا جو اسے زخمی کر دیتا اس نے کمرے میں پڑی ہوئی اشیاء پر نظر دھڑائی تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہاں قریباً ضرورت زندگی کا تمام سامان موجود تھا وہ شاید کسی کی قیامگاہ تھی یا پھر کوئی سرائے شینک خان اسے کوئی نام نہیں دے سکا سامان کی صاف سے اسے کسی قدر اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں موجود ہے وہ ابھی کشم کشم میں مبتلا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی وہ چونگ کر اس طرف دیکھنے لگا دروازہ پرانی لکڑی کا تھا اسی لیے وہ تیز چچڑاہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا دروازے کے عقب میں سے ایک شخص اندر داخل ہوا جو کہ شینک خان کو بستر پر یوں بیٹھے دیکھ کر یک دم ٹھٹک سا گیا نوارد نامناسب صحت کا مالک تھا نحیف اور دبلہ پتلا سا ناتوان جسم اس کی شخصیت کو مزکہ خیز بنائے ہوئے تھا شینک خان بھی لمحہ بھر کے لیے اس عجیب شخص کو سامنے دیکھ کر دھنگ سرے گیا شکر الحمدللہ نوارد کے لب خوشی سے پھر پھڑائے بلاہر تمہیں ہوش آئی گیا کیا مطلب شینک خان اس کے جملے سے چونک پڑا اجنبی شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ تم میرے گھر میں پچھلے ڈیڑھ ماں سے بے ہوش پڑے تھے طبیب نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں کسی نہ کسی دن ضرور ہوش آئے گا اسی لیے میں نے تمہیں یہاں ڈالے رکھا نوارد ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان ایک جانب رکھتے ہوئے بولا ڈیڑھ ماں سے شینک خان کو الفاظ حلق میں پھنستے ہوئے محسوس ہوئے اس کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی ہوئی دکھائی دی میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا مگر سچ کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا نوارد کے چہرے پر ہلکی سی مسکان چھائی ہوئی تھی اس کا چہرہ مسرور تھا جیسے اسے دلی طور پر شینک خان کے بیدار ہونے سے راحت ملی ہو میں اس وقت کہاں ہوں مجھے یہاں کون لائیا تھا شینک خان نے جلدی سے پوچھا تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا طبیب نے مجھے سختی سے ادائت کی تھی کہ میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں اور تمہارے بدن سے زیادہ مقدار میں غون نکل جانے کے باعث تمہیں سخت کمزوری کا سامنا رہے گا لہٰذا جب بھی تم ہوش میں آؤ تو تمہیں یہ اچھی طرح باور کرا دیا جائے کہ تم زیادہ بولنے اور سوچنے سے ہر ممکن گریز کرو ورنہ ممکن ہے کہ بے ہوشی کا دوسرا دورہ تمہیں اپنی گریفت میں لے لے اور یہ دورہ کتنے دورانیے کا ہوگا اس کے بارے میں طبیب کو بھی کچھ خبر نہیں نوارد نے سمجھاتے ہوئے کہا شنگ خان اس کی بات سن کر جیسے ستے میں آ گیا اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمائیاں تھے نوارد اس کی کیفیت جان گیا اور نرم لہجے میں اس کی ڈھارس بندھانے لگا میرا نام عبداللہ ہے اور لوگ پیار سے مجھے مندری کہتے ہیں میں یہاں کا ایک چھوٹا سا بیوپاری ہوں بار سے آنے والے تاجروں سے چاول گھیوں اور شکر خریدتا ہوں اور منافع کے ساتھ یہاں فروغ کرتا ہوں نوارد بولا مگر یہ کون سی جگہ ہے شنگ خان کو اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی ہاں یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ تم اس وقت حماد میں موجود ہو مجھے بتایا گیا تھا کہ تم حماد کے بلائی مضافات میں آخری سانسیں گن رہے تھے شاید تم کوئی تاتاری سپاہی ہو وہ مصطف سے رانہ نگاہوں سے اس کی جارت دیکھنے لگا شنگ خان نے اتمنان کی سانس لی کہ وہ فدائیوں کے قبضے میں نہیں تھا بلکہ ان کی رسائی سے بھی دور تھا نہیں میں جو بھی ہوں تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے شنگ خان تیزی سے بولا بھر کیف تمہارا وہ ساتھی مر چکا ہے اسے وہیں دفنا دیا گیا تھا ایک بات مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ پائی کہ تم تو تاتاری ہو جبکہ تمہارا ساتھی شامی دکھائی دیتا تھا عبداللہ نے وضاحت چاہی وہ میرا ساتھی نہیں تھا بلکہ میرا دشمن تھا اور میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا تھا میں اس کے ایک اوچے وار سے بہوش ہو گیا تھا مگر زخمی تو نہیں تھا شنگ خان نے کہا یعنی تم نے اسے قتل کیا عبداللہ مندری کے چہرے پر خوف سا پھیل گیا شنگ خان کو اس کے ردعمل پر یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سیدھا سادھا تاجر ہے اور اس کے لیے چڑیا کی جان بھی بیش قیمت ہے اس لیے وہ فوراں سنبھل گیا وہ شخص انتہائی خوفناک موہم کے لیے ہمات آ رہا تھا مجھے اسے روکنے کی ہدایت ملی تھی اس کی بدقسمتی کہ وہ مجھ سے بھڑ گیا اور جان سے ہاتھ دو بیٹھا کیا تم تاتاریوں کے مخبر ہو عبداللہ مندری کے چہرے کا رنگ اٹھ سا گیا نہیں میں دوست ہوں تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا شنگ خان نے تسلی دی میں نے ان لوگوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس مصیبت کو میرے گلے نہ ڈالو مگر وہ مانے ہی نہیں عبداللہ مندری خود کو گوسنے لگا اسے شنگ خان کا وجود جیسے اپنے لیے شکنجہ دکھائی دیا کون لوگ شنگ خان نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا وہی جو تمہیں اس بیابان سے اٹھا کر میرے پاس لائے تھے اور پھر چند سکے میری ہتھیلی پر رکھ کر چلتے بنے عبداللہ مندری کا چہرہ اترا ہوا دکھائی دینے لگا میرے نادان محسن شنگ خان ہنستہ ہوا بولا میں نے نہ تو کوئی غلط کام کیا ہے اور نہ ہی میں کوئی مفرور مجرم ہوں کہ تمہیں میری موجودگی پر یوں غمگین ہونا پڑے اسی لمحے شنگ خان کی ران میں درد کی لیر دوڑ گئی اس کا چہرہ متغیر ہونے لگا عبداللہ مندری اس کی کیفیت پر پرشان ہو کر اٹھ کھڑا ہوا مگر شنگ خان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا کچھ ہی لمحوں میں شنگ خان خود پر کابو پانے میں کامیاب ہو گیا اس کے چہرے پر سکون پھیلے ہوئے دیکھ کر عبداللہ مندری نے سکون کا سانس لیا وہ بے حد نازق تبہ واقعہ ہوا تھا جس سے کسی دوسرے کا درد دیکھا نہیں جاتا تھا میری ران میں کیا ہوا تھا شنگ خان نے سوال کیا یہ تو میں نہیں جانتا کہ اصلی ماجرہ کیا تھا مگر طبیب نے یہی بتایا تھا کہ کسی نے تمہاری ران کا گوشت بوری طرح سے کٹ ڈالا تھا کہ اندر کی ہڈی صاف دکھائی دینے لگی تھی عبداللہ مندری نے جواب دیا تو شنگ خان کو اپنے جسم میں عجیب سا خوف اترتا محسوس ہوا کچھ ہی توقف کے بعد عبداللہ مندری دوبارہ بولا طبیب کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھی کی مردہ لاش پر جب چیلوں اور گدوں نے حملہ کیا ہوگا تو شاید اسی وقت تمہاری ران کا گوشت بھی اڑا ڈالا ہو اب میری کیا حالت ہے کیا چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں گا شنگ خان نے متفکر لہجے میں پوچھا عبداللہ مندری کے چہرے پر مسکراہت سی پھیل گئی اس کا صحیح جواب تو طبیب ہی دے پائے گا وہ کل صبح آئے گا تو اس سے خود ہی پوچھ لینا وہ تمہاری ران کی پٹی بدلنے کے لیے آتا ہے ویسے بھی اب تمہارا زخم کافی حد تک بھر چکا ہے مجھے یقین ہے کہ چند ہی ہفتوں میں تم چلنے پھرنے لگو گے چند ہفتے شنگ خان پر شانت سے دکھائی دینے لگا گلوگوش خونخوار نگاہوں سے اس اجنبی کو گھو رہی تھی جو اس کے تمام ساتھیوں کو زخمی کر چکا تھا اور اس کی راہ میں بڑی دلیری سے کھڑا تھا گلوگوش کو اس بات کا گیرہ صدمہ تھا کہ اس کی پہلی موہم بے حد مشکل ثابت ہوئی ہے اس کے تمام ساتھی زخمی ہو چکے تھے اور انہیں ساتھ لے کر نکلنا ممکن نہیں رہا تھا اور قاضی جمال الدین پر کیا جانے والا وار کس قدر گہرا تھا اس کی بھی کچھ خبر نہیں تھی مگر اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے قاضی جمال الدین ابھی بھی سانس لے رہا ہو وہ دوبارہ اس کی جانے بڑھنا چاہتی تھی تا کہ اس کی موہم پایا تکمیل کو پہنچ جائے مگر اس اجنبی کی مداخلت نے سارا کھیل ہی چوپٹ کر کے رکھ دیا ان میں کچھ تو بے جان لاشوں کی طرح دکھائی دیئے اس کے ساتھیوں میں سے ایک اپنی قوت جمع کر کے تیزی سے اجنبی زبان میں چیخا گلوکوش حالات بے حد مخدوش ہیں یہاں سے فوراں نکل جاؤ محافظ آتے ہی ہوں گے اس شخص کی فکر نہ کرو مجھے یقین ہے کہ یہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا گلوکوش اپنے ساتھی کی بات پر چونک اٹھی اس نے تیزی سے ایک جست لگائی اور دروازے کی جانے بڑھی وہ شخص شاید گلوکوش کی حرکت سے سمجھ گیا تھا کہ وہ اب نکلنے کی کوشش میں ہے اس نے قریباً دھوڑتے ہوئے اپنی تلوار ہوا میں اچھا لی اس کا نشانہ خطا نہیں گیا دوسرے ہی لمحے گلوکوش دروازے کے بیج میں دوری ہوتی چلی گئی تلوار کا دستہ گھومتا ہوا اس کی ریڑ کی ہڈی پر ضرب لگا چکا تھا ضرب بہت شدید تھی کہ گلوکوش کے ہاتھوں سے خنجر نکلتا چلا گیا کئی لوگ اس سی نبی کی مہارت پر آشاش کر اٹھے کیونکہ یہ ممکن تھا کہ دستے کے وجہے تلوار کا تیز دھار پھل اس کی کمر میں پیوست ہو جاتا تلوار کے دستے نے اس کی ریڑ کی ہڈی پر گہری ضرب لگائی تھی گلوکوش زمین پر گری ہوئی تھی اس کے چہرے پر کرب کے آثار دکھائی دیئے تھے اسی دوران اسے باہر سے محافظ سپائیوں کا دستہ دھوڑتا ہوا دکھائی دیا اس کے لیے یہ بڑی نازک صورتحال تھی اگر وہ ابھی بھی کوشش نہ کرتی تو اس کی گرفتاری یقینی تھی کمر کی شدید تکلیف نے اس کی تراری کو جیسے جامت کر ڈالا وہ پوری قوت سے احمد کر کے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اس کا ایک ہاتھ بدستور کمر سے چپکا ہوا تھا اسی اثنا میں وہ شخص اس کے پیلوں میں پہنچ گیا اس نے گلوکوش کا خنجر اپنے قبضے میں لے لیا اسی دوران سپاہی بھی قریب پہنچ گئے اسے گرفتار کر لو اور جلد سے جلد قاضی ابن واصل کو طبیب کے پاس لے جاؤ وقت بے حد کم ہے اور تم میں سے کوتوال شہر کون ہے وہ شخص تیز لہجے میں بولا ایک شخص نے آگے بڑھ کر خود کو کوتوال شہر بتایا تو اس شخص کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور فضا میں تیز تمانچے کی آواز گنجی تمانچہ کوتوال شہر کے چہرے پر پڑا تھا اور قریباں گرتے گرتے بچا وہ خوف حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھ رہا تھا ہاتھ اٹھایا تھا تمہارا یہ انتظام تھا کہ قاتل ہتھیاروں سمیت نہ صرف کمرہ عدالت میں آگ اسے بلکہ وہ قاضی ابن واصل پر حملہ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تمہارے سپائی کس قسم کی تلاشی لیتے ہیں یہاں وہ شخص غسیلے لہجے میں بولا کوتوال شہر عیدبی سے معروب دکھائی دیا وہ اپنے تہیں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شخص یقیناً عالی منصب کا امیر ہے اس لیے وہ تمانچے کو بھول کر صفائیاں پیش کرنے لگا قاضی القضاء پر حملے کی خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی معاملے کی تحقیق کے لیے کچھ ہی دیر میں والی احمد اور وزراء کی جماعت وہاں پہنچ گئی کوتوال شہر افسران اعلیٰ کی آمد پر پریشان ہو گیا اسی دوران قاضی جمال الدین ابن واصل کو وہاں سے طبیب کے پاس لے جایا گیا قاضی ابن واصل کی دائیں پسلی میں خنجر کا گہرہ گھاؤ لگا تھا وہ فیل وقت بے ہوش تھے مگر خون ضائع ہونے کے باعث ان کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا اینبی شخص نے سپائیوں کو سختی سے ادایت کی کہ وہ قاضی جمال الدین کو تیز رفتاری سے طبیب کے پاس پہنچائیں اور وہیں پوری ہوشیاری سے موجود رہیں تاکہ دشمن کو دوسرا وار کرنے کا موقع نہ مل سکے گلوکوش کو بیڑیاں پینا کر کوتوالی کی جانب لے جایا جا چکا تھا جبکہ اس کے زخمی ساتھیوں کو گرفتار کر کے طبی سہولت فرام کرنے کا حکم دیا گیا کوتوالی شہر والی کی آمد کے بعد اسے صورتحال بتانے لگا حالات پر قابو پالیا گیا تھا مگر وہاں جمع ہونے والے عجوم کو ابھی تک وہاں سے اٹھایا نہ جا سکا کوتوالی شہر نے حفاظتی معاملات پر اپنی صفائی پیش کرنے کے بعد اس امیر کی شکایت کی جس نے اسے مجمع کے بیج تمانچہ رسید کیا تھا والی شہر ایسے امیر کی بابت سن کر ششدر رہ گیا اس نے اجنبی شخص کی بابت دریافت کیا تو کوتوال شہر نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ اجنبی شخص ابھی تک وہی موجود سپائیوں کی حرکات اور سکنات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ کوتوال شہر والی شہر کے ہمراہ اس کی جانب بڑھایا حضور یہی وہ امیر ہے کوتوال شہر اس کی جانب دیکھ کر تیزی سے بولا والی شہر اس اجنبی کی جانب دیکھ کر مخمسے میں پڑ گیا کیونکہ وہ اس صورت سے ناشنا تھا تم کون ہو مجھے تم حماد کے رہنے والے نہیں لگتے والی شہر نے روبدار آواز میں بوچھا وہ اجنبی کسی خیال میں مگن تھا چونکر والی شہر کی جانب متوجہ ہوا میں مسافر ہوں اتفاق سے آج اس طرف آ نکلا ہوں اجنبی نے جواب دیا یہ سن کر کوتوال کا چہرہ متغیر ہونے لگا وہ جسے امیر سمجھ کر مرہوب ہوئے جا رہا تھا وہ امیر نہیں تھا یہ بات اس کے تیش کو ہوا دینے لگی تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم مجھے سریان تمانچہ رسید کرو کوتوال شہر جذباتی دکھائی دیا وہ تمانچہ تمہارے ناکس انتظام کا صلح تھا جس کے تم واقعی اقدار تھے اجنبی اتمنان بھرے لہجے میں بولا تو کوتوال غصے کے عالم میں محض پہلو بدل کر رہ گیا وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا کیونکہ والی شہر کی موجودگی میں کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتا تھا اجنبی ہمیں دوسروں کی زبانی تمہاری بہادری کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے بروقت حالات کو سنبھال لیا ورنہ این ممکن تھا کہ قاضی ابن واصل اب تک جانبر نہ ہوتے اگر تمہاری کوئی مجبوری نہ ہو تو ہم تمہیں اعلیٰ منصب دینے کے خواہش مند ہیں تا کہ تم جیسے بہادر شخص کی قدردانی ہو سکے والی شہر نے اپنی فیاضی کا مظاہرہ کیا اجنبی شخص اس کی بات پر مسکرانے لگا اعلیٰ منصب اور انام اور اکرام سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں تو انسانوں کی حدمت پر یقین رکھتا ہوں اور خواہش رکھتا ہوں کہ والی شہر منصب بانٹنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں اور شہر کے مکینوں کی حفاظت کا بہتر انداز میں بندبست کریں اس معاملے کی پوری تحقیق کی جائے کہ یہ لوگ کون ہیں جو کہ ناپاک ازائم لے کر ہمات میں داخل ہوئے ہیں اور خصوصاً استعتاری النسل لڑکی کی چھانبین ضرور کی جائے اگر والی شہر یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ قاضی ابن واصل پر حملے کے پسپردہ مقاصد کیا تھے تو اس بندے کو اس کا حقیقی انام مل جائے گا اینبی شخص نے تمانیت سے کہا والی شہر اس کی جرت و بیباقی پر دم بخد سرے گیا کوتوال شہر بھی تلملاتا ہوا دکھائی دیا وہ شاید کسی موقع کی تلاش میں تھا کہ تمانچے کا جواب دینا نصیب ہو مگر والی شہر نے جب شکریہ کے ساتھ اینبی کو جانے کی اجازت دی تو اس کے چہرے پر گہری مایوسی پھیل گئی اینبی شخص نے جب یہ دیکھا کہ حالات پوری طرح کابو میں آ جکے ہیں تو وہ خاموشی سے اس حجوم سے باہر نکل آیا تھوڑی دور آنے کے بعد وہ ایک بازار کے کنارے ٹھہر گیا وہ کوئی سوچ رہا تھا کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی گردن جھٹکی اور اس سرائے کی جانے بڑھ گیا جہاں اس کا گھوڑا اور ضروری سامان پڑا تھا ابھی اس شخص نے چند ہی قدموں کا سفر تے کیا تھا کہ اس سے یوں محسوس ہوا کہ کوئی شخص اس کے تاقم میں ہے اینبی شخص نے موڑ کر جائزہ لیا تو وہ کوئی نتیجہ آخذ نہ کر سکا بازار میں لوگوں کی اچھی خاصی بھیڑ تھی اس حجوم میں اسے ایسا کوئی چہرہ دکھائی نہیں دیا جو اس کے شخص پر پورا اترتا چند بازاروں میں سے گزرنے کے بعد ایک بار اس کی چھٹی حص نے احساس دلایا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے جو مسلسل اس کے تاقم میں ہے اپنے شخص کو جانچنے کے لیے وہ بازار میں سے نکل کر گلیوں کے سلسلے میں گس گیا کچھ ہی دیر میں اس کا شاق یقین میں بدل گیا کہ ایک شخص واقعی اس کے تاقم میں تھا اس نے تیزی سے ذہن کو مستعد کیا اور تاقم کرنے والے سے بڑھنے کے لیے خود کو چکرنا کر لیا